ہو چکے ہیں دراصل کوارڈینیشن کمیٹی کی مانگ کو لے کر ہندوستانی عوام مورچہ اپنی راہیں الگ کر سکتا ہے دس مئی کو ہندوستانی عوام مورچہ کے کور کمیٹی کی بیٹھک بلائی گئی اس بیٹھک میں جو فیصلہ لیا جائے گا اس کا اعلان 11 جولائی کو کر دیا جائے گا مانجی نے آر جیڈی کے کوارڈینیشن کمیٹی بنایا جانے کے لیے ان کوالٹی میٹم دیا تھا لیکن تیہ سمیہ پر آر جیڈی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے بعد اب مانا جا رہا ہے کہ دس جولائی کو ہندوستانی عوام مورچہ کے کور کمیٹی کی بیٹھک میں آخری فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور سمبھب ہے مانجی اپنی راہیں مہا گٹ وندھن سے الگ کر لیں مانجی کے ایلٹی میٹم کے بعد اب ان کے فیصلے پر ہر کسی کی نظر ہے چاہے کانگریس ہو بی جے پی ہو یا پھر آر جیڈی ویسے کانگریس کو امید ہے کہ مانجی مہا گٹ وندھن کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے آر جیڈی کو بھی کچھ ایسی ہی امیدیں ہیں ادھر بی جے پی کو لگتا ہے کہ مانجی اپنی بیجتی کب تک برداشت کریں گے جیتا رام آج جی کسی صورت میں مہا گٹ وندھن کے چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں چون انہیں پتا ہے کہ مہا گٹ وندھن ہی بیہار اور دیش کی بھلائی کر سکتا ہے اور جنتا کی شیوہ کر سکتا ہے وہ جو بھی نرنے لیں گے اس میں راجت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ ان کا آنترک ماملہ ہے راشتری جنتا دل مہا گٹ وندھن میں اپنے سبھی سہیوگی دلوں کا سممان کرتا ہے کرتا رہے گا لیکن سبھی راجتک دل الگ الگ ہیں سب اگر مل جل کر کے ایک جوٹ ہو کر کے ہم چلاو لڑتے ہیں تو جھارکھنڈ کا ریجلٹ سب کو پتا ہے آدمی مانجی جی کو بھی پتا ہے مہا گٹ وندھن کے بھیتر جیتن را مانجی جی کی جتنی عجت فجیت ہوئی ہے اتنی کسی نیتا کی نہیں ہوئی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ تیجسوی آدو جیسا یوہ بیہار کے ایک بزرگ سممانیت پور مکھ منتری جیتن را مانجی جی کی فون تک نہیں اٹھاتے ہیں اور جیتن را مانجی جی سوچ رہے ہیں کہ اب کچھ ہو جائے گا اب کچھ ہو جائے گا اس پھیر میں تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ دیے جا رہے ہیں تاریخ پر تاریخ پر کچھ ہوئی ہے